بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سعید محمد علطہ بخاری کہتے ہیں کیونکہ آج اپنی پارٹی کی جانب سے اس وارپورہ سپور کے اندر ایک جلسہ مناکت کیا گیا اور اس جلسے میں سعید محمد علطہ بخاری کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈر دلاور میر رفی عمد میر جعوید حسن بیگ اور یاور دلاور میر بھی موجود تھے ان کی علاوہ بھی درجنو جو سرکتہ لیڈران ہے وہ یہاں پر موجود تھے اور اس دوران سعید محمد علطہ بخاری نے جب یہاں پر سپیچ کی جب تقریر کی تو ا اپنی تقریر میں ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی دونوں پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ یہ جو آج ہم مصیبتوں کے اندر ہیں یہ ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کی وجہ سے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی جو جماعتیں ہیں یہی دو جماعتیں آرٹیکل 370 کو گیر محفوظ رکھنے میں کار فرما ہے اور ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں وقت پر یہ دونوں جماعتیں خاص طور پر ناشنل کونفرنس تو اس 370 کو بچائے جا سکتا تھا اس کے علاوہ سعید محمد علتہ بخاری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1987 کے بعد اس علاقے میں پہلا جلسہ ہوا ہے اور انہیں یہ سننے میں آیا ہے اور ایک اہم بات جب انہیں میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کی یعنی سعید محمد علتہ بخاری نے جب میڈیا نمائنوں کے سوالوں کا جواب دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ پانچ اگست یہ کافی اہمیت کی حامل بات تھی پانچ اگست اور پھر سن بھی بتائی سال 2019 میں جو اپروگیشنہ پارٹیکل 370 ہوا اور سعید محمد علتہ بخاری کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جمع کشمیر کے لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ بدل گئے ہیں اور انہیں کہا کہ جمع کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں میں پانچ اگست سال 2019 کے بعد بدلا وایا ہے اور لوگوں نے پانچ اگست کے بعد امن سے رہنے کا ذہن بنایا ہے یہ سعید محمد علتہ بخاری کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی جماعت ہیں ہمیں امید ہے کہ اس امن کا جو حصہ ہے وہ ہمیں ملے گا اور انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں اپنائیں گے کیونکہ روایتی جماعتوں کو عوام رد کرے گی اس وجہ سے کہ ان روایتی جماعتوں نے سعید محمد علتہ بخاری کے بقول عوام کے ساتھ دوکھا کیا ہے اور لوگوں کو مصیبتوں سے دوچار کرایا ہے سعید محمد علتہ بخاری نے وارثپورہ سوپور کے اندر جو دلاور میر اور ان کے فرزند یاور دلاور میر کی جانب سے جو اس کانسٹونسی کی انچارج بھی ہیں ان کی جانب سے جو یہاں پر جلسہ بلائے گیا تھا اس پر کیا کچھ کہا آئے کچھ حصہ آپ کی نظر بھی کر موسیقی بھی terminology بھیجرم میترس ی موسیقی 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 کے قیمے میں جمعو کے اندر جوائننگ کا سلسلہ لگتار جا رہی ہے اور متدر لیڈران نے آج بھی کانگریس کا جو ہاتھ ہے وہ تھام لیا ہے اس حوالے سے جمعو میں آج ایک تقریب منقض ہوئی جہاں پر یشپال کنڈل اور یوگیش ٹونی دونوں نے عام آدمی چھوڑ کر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور وقار رسولوانی جو کہ پارٹی کے صدر ہیں جمعو کشمیر کے اندر انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے اور اس دوران جہاں انہوں نے ان دونوں لیڈران کے یا ان کے ساتھ جو باقی کارکنان ہیں ان کی کانگریس پارٹی میں شمولیت کو کانگریس پارٹی کے لیے کا بڑی کامیابی قرار دی ہے وہی پر انہوں نے گولام نبی آزاد کی جو جماعت ہے ڈی پی اے پی اور گولام نبی آزاد کی جو پولٹیکل شکسیت ہے اس پر انہوں نے تن کی تھی آپ کو یادی ہوگا کہ گولام نبی آزاد کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے جس میں ون نیشن ون الیکشن کی بات رکھی گئی ہے اور اس کمیٹی کی سبرائی سابق صدرہن رامنات کووین کر رہے ہیں اور اس میں گولام نبی آزاد کو بھی ممبر رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے وقار سلمانی نے کہا کہ موڈی جی نے گولام نبی آزاد کے لیے یوں ہی نہیں رویا تھا بلکہ گولام نبی آزاد صاحب کو موڈی صاحب نے اتنی اہم کمیٹی میں رکھا ہے یہ تو ساپ ثبوت ہے کہ گولام نبی آزاد پیور آر ایس ایس اور بی جے پی کا آدمی ہے وقار سلمانی نے یہ بھی کہا کہ گولام نبی آزاد کو سیکیولر ووپ توڑنے کے لیے مشن پر رکھا گیا تھا اور وائیسے گولام نبی آزاد کو جو ملک میں ایک نام ہے وہ کانگریس پارٹی کی بدولت ہے کیونکہ کانگریس پارٹی نے انہیں نہ صرف اہدے دیے بلکہ سرکار میں بھی ہر وقت اچھا خاصا حصہ دیا یہ وقار سول وانی گولام نبی آزاد ایک موسٹ ٹرسٹڈ موڈی جی کے بنے موڈی جی نے رویا ایسے ہی نہیں تھا اس کے لیے آج اس رونے کے ثبوت نکل رہے ہیں ادھری ایپارڈنٹ کمیٹی میں ایکس ایلو پی کو رکھا جا رہا ہے تو اب تو اس چیز پہ ٹھپا لگ گیا کہ یہ پیور بی جے پیور اور آر ایسس کا آدمی ہے اور یہاں پہ کانگریس کے ووٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سیکولر ووٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس بندے کو ڈیبیوٹ کر کے پارٹی بنائی گئی ہے یہاں پہ ان کے سٹھ پرسن لوگ جائن ہوئے ان کو جب میں نے پوچھا کہ بھئیہ آپ کیسے واپس آئے تو انہوں نے کہا ہم ایک سیکولر آزاد کے ساتھ گئے تھے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ناگپور اور بی جے پی دفتر سے ڈیبیوٹ کر کے آج اس چیز کا اوپنلی ثبوت ملا جب اس کا آرڈر موڈی جی کے آفیس سے ایک ممبر کے طور پہ اس کمیٹی میں ہوا جو بی جے پی نے اپنے مفاد کے لیے فریم کی ہے کانگریس کی وجہ سے تھا چھ بار ایم پی رہا کانگریس کی وجہ سے چوبی سال منیسٹر رہا کانگریس کی وجہ سے ادھر پیر زدہ محمد سعید جو کہ آج دیوسر کے اندر تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک پارٹی کنونجن سے ایک خطاب بھی کیا اور اس طورہ انہوں نے کہا کہ بارتی جنتہ پارٹی کو جمہوریت پر اعتقاد اور اعتماد ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال سے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں جمعہ کشمیر میں اور جہاں ملک کے اندر انتخابات ہو گئے وہاں بی جے پی نے ڈیفیکشن کر کے اپنی حکومت بنائی ہے ون نیشن ون الیکشن کے بارے میں پیر زدہ محمد سعید نے کہا کہ یہ دراصل لوگوں کا توجہ یا اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے اور رہی بات آزاد صاحب کی میں اس کھیمے میں چلا گیا تھا لیکن دو مہینے کی چھٹی پر اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا یہ پیر زدہ محمد سعید جو جمعہ کشمیر کے سابقہ وزیر بھی ہے پانچ سب بی جے پی کو جمہوریت پر اعتقاد ہی رہی ہے پانچ سال ہو گئے یہاں اور یہاں سے یہاں الیکشنیں بھی تک نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح جہاں بھی الیکشن ہوئے بی جے پی کو ڈیفیٹ ہوئی اور وہاں انہوں نے ڈیفیکشن کر کے اپنی حکومت لائی اور یہ درباگی کی بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹنشن ڈیورڈ کرنے کی بات ہے اور ان کو جب حجت پر اعتقاد ہی نہیں ہے تو ون الیکشن کی بات کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور جوٹ ہے آزاد صاحب کے الیکشن کے حوالے سے پینل میمبر ان کو لیا گیا ہے جس میں کچھ دگج نیتا بھی ہے میں اس میں کیا کہوں پارٹی سے واپس آیا دو مہینے لیو پر گیا تھا واپس آیا اور وہ جو ہر چندشور پرساد جو کہ جیڈیو کے ممبر پارلمنٹ ہے وہ آج جیڈیو کی دورے پر ہے اور سرنگر میں آج جیڈیو کی جنب سے جو ایک میٹنگ منقود ہوئی تو اس میں آہ انہوں نے جیڈیو کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے جو پارٹی کا صورتحال ہے اور اس دوران یہاں پر جیئم شاہین بھی موجود تھے اور ان کے علاوہ جو پارٹی کے سرکردار لیڈران تھے وہ بھی یہاں پر آج میٹنگ میں موجود تھے اس موقع پر چندیش پر پرساد نے کہا کہ ون نیشن ون الیکشن کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور اس پر سب کی رائے لانا بہت ضروری ہے ان نے کہا کہ حالانکہ اس نسبت سے مرکزی سرکار نے کمیٹی بنائی ہے لیکن وہ کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جانی چاہیے ان نے کہا کہ باقی جمہوریت میں جس کی زیادہ اکثریت ہے وہ اس اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں انڈیا بلاک کے بارے میں انہوں نے سوال کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ انڈیا بلاک کے مورز وجود میں آنے سے بی جے پی میں خوف تاری ہو گیا ہے اور اس لیے بی جے پی اسے ایسے معاملے اٹھا رہی ہے جس سے انڈیا کی جانب توجہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے یہ بلاک بنا ہے تب سے لے کر آج تک بھارتہ جانتہ پارٹی کی جانب سے ایسے ایشوز جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں تاکہ انہوں نے ایشوز پر زیادہ اٹینشن چلا جائے اور اس انڈیا بلاک کے طرف جو ہے توجہ کم چلا جائے یہ نیرنے کوئی پردھان منتری کے اور راشپتی جی کے سیرپ ہاتھ میں نہیں ہے یہ دیش کے ہیت میں کا ہونے والا سمجھے بحث ہے اس پر بحث ہونی چاہیے اور پورے پادیا منٹ میں بحث کر کے سبوں کی رائے لینی چاہیے اور تب دیش ہیت میں جو ہی کام ہو اس میں سبوں کا رائے ہونا چاہیے سبوں کا بیچار ملنا چاہیے اب پارلیام منٹ کسی کے لیے نہیں ہے لوگ تنت میں کی بیوستہ قائم ہے تو اس بیوستہ کے مادنیم سے ہی کوئی بھی بات آنی چاہیے اب وہ اسے کمیٹی کا اگرن کیے ہیں اب کمیٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیا نیرنے ہو سکتا ہے کمیٹی کا جو نیرنے ہوگا اس کے بعد پھر پارلیام منٹ میں آتا ہے اور اس وقت سبھی پارٹیاں اپنا اپنا بیچار بیٹھ کرے گی تو ہمارا پارٹی کا بھی اس پر بیٹھک ہوا رہی ہے ہمارا پارٹی کا بیٹھک ہوگا تو اس میں نیرنے ہوگا پارلیام منٹ میں دوسرے لوگوں کی سنی جاتی ہے یہاں پر تو بتایا جاتا ہے کہ مولوپالی چل رہی ہے بجے پی کی اب دیکھیں یہ بات کہنے میں آپ جو کہا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے چونکہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ لوگوں کے سامنے غلط نہیں بولا رہا سکتا ہے دیکھیں جس کی مجورٹی ہوتی ہے لوگتنٹ میں یہی نہ ہے جس کی مجورٹی لوگتنٹ میں نیم یہی نہ ہے جس کی مجورٹی ہوتی ہے اس کا نیرنے ہوتا ہے اس کے پکشم تو اثرکار اس کی بلتی ہے تو جو سسٹم لوگتنٹ کا بنا ہوا ہے تو وہی چھو رہا ہے محکمہ آرنڈ بی میں کام کر رہے ہیں ایڈ ڈیبل کی حیثیت سے ایک انجینئر گرمیت سنگھ کی موت حال دن واقع ہوئی ہے اور اس کی جو لاش ہے وہ بارہ ملک کے ایک علاقے کے اندر پائی گئی ہے اور اس کے بعد آج پی ڈی پی کا ایک ڈیلیگیشن ڈاکٹر ہربکش سنگھ کی قیادت میں جو انجینئر گرمیت سنگھ تھے ان کے گھر گئے ہیں ان کے اہلے خانہ کے ساتھ تو انہوں نے تازیت کی ہے اور اس دوران اس وفد میں ڈاکٹر ہربکش سنگھ کے علاوہ ورندر سونو جو جمہو سے آئے ہوئے تھے اور جو باقی لوگ تھے پارٹی کے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور اس دوران ڈاکٹر ہربکش سنگھ نے کہا کہ اقلیت سے وابستہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے واقعات پر ہمیں تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان واقعات کا نوٹس لے کر تحقیقات کیا جائے انہوں نے حوالہ بارہ مولا کے اس گرمیت سنگھ کا بھی دے دیا اور ترال کی اندر جو ایک سکھ کومنٹی سے وابستہ ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پارٹی ہائی کمانڈ کی طرف سے محبوبہ جی کی طرف سے آرڈر ہوا تھا تو سپوکس پرسن جمہو سے ورندر سونو جی اور میں ڈاکٹر ہربکش سنگھ دیڈی سی ممبر ترال اور سپوکس پرسن ایلانگ ویڈ ڈسٹک کمیٹی جو ہماری پورے ڈسٹک پریزیڈنٹ ہے اور بارہ مولا کی جتنی بھی قیادت ہے اور خاص کر ڈسٹک پریزیڈنٹ سیری نگر جو یہاں ریٹرنگ آفیسر بھی ہے بارہ مولا کے لیے یہاں آئے یہاں فیملی کے ساتھ جو یہ انفارچونیٹ واقع ہوا تو ہم نے ان کے ساتھ اضرار یک جدی کیا تو سب سے بڑی بات ہے جو فیملی کی ڈیمانڈز ہیں اور یہاں کمیٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کا ہے کہ اس میں ہائی لیول پروپ کیا جائے تو ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے بھی ڈی سی صاحبہ کو یہاں ایک میورینڈم جائے گا جس میں ہم اپنی طرف سے لکھیں گے کہ جو بھی فیملی جس چیز میں سیٹسپائیڈ ہے جس طرح کا بھی پروپ ہو چاہتے ہیں تو پروپ ہو کیونکہ ایک مسٹیریس چیز ہوئی اس کے ساتھ ہی ترال میں بھی ایک مسٹیریس واقع ہوا تو اس میں بھی کچھ ریپورٹ ایویٹڈ ہے تو یہ جو واقعات ہماری سوسائیٹی میں ہو رہے ہیں تو یہ ہماری سوسائیٹی کے لیے اچھے نہیں ہے اس کو ایک پرور کہا جاتا تھا جمہو کشمیر کو خاص کر کشمیر کو تو یہاں جو یہ واقعات خاص کر میناٹی کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ایک میجانٹی کمیونٹی کی ایک امانت ہوتی ہے اور ہمیں بہت میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میجانٹی کمیونٹی نے ہمیشہ شانہ بچانہ باراملا ہو ترال ہو کہیں بھی ہو تو یہ ہمارے ساتھ رہے دوکھ میں جب پرسوں یہاں پروٹس کی بات آئی حضرت سریناگر کے اندر آج جیکے بینک خدمت سینٹرز ایسویشن کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کا نکات کیا گیا اور اس طرح پریس کانفرنس میں شامل جو خدمت سینٹرز ایسویشن کی نمائن دے ہیں انہوں نے کچھ مسائل پر روشنی ڈالی جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور وہ ان مسائل پر حکومت کی توجہ مبزول کرانے کی کوشش کر رہے تھے اس دورہ انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بینک کے جو بینک کارسپانڈنٹ کے رول کو رول آؤٹ کو روکا جائے ایک ان کی ڈیمانڈ ہے اور سازی صاحب انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرانسپر پالسی بنائی جائے تاکہ کسی بھی میمبر کی موت کے بعد اس یونٹ کو ان کے قانونی ورسہ کو منتقل کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ ان کے مسائل کے مستقل حل کے لیے سال دوہزار بیس کے پی ایم آفیس کے وعدے پر عمل در آمد ہو انہوں نے جے کے بینک حکام کو خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جائیسا سب کو پتا ہی کہ خدمت سینٹرز پلیڈ ای ویٹل روز ان پرویڈنگ دا بینکنگ سرویس تو دوہزار نو میں جہینڈ کے بینک نے ملجول کے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ایڈورٹیزمنٹ دوہزار نو میں نکالی اور اس میں یہ کٹوگارکلی دیکلیر کے ہے کہ جو بھی گورمنٹ تو کسٹمر سرویس ہے یا بینک بیزنس تو کسٹمر سرویس ہے وہ سیدھے بھوٹ کی جائیں گی ان خدمت سینٹرز کے ذریعے ہیں جو بلکل آج لگ بک پندرہ سال گئے بلکل ایک خواب ہمیں دکھ رہا ہے کہ اب سارا جو ہے پبلک دومین پہ ہے اب کیا ہو رہا ہے بینک رپیٹنگ بیری کروول پولیسیز ریسینٹلی بینک نے ایک انیشیٹ بھی لیا ہے کہ ہم زیادہ بیشی رو لاؤکس کریں گی ایک سوالیاں نشان یہاں سے یہ اٹھتا ہے جو بارہ سال سے اپنی جیسٹس کے لیے چلا رہے ہیں ہم سیکیور نہیں ہیں وہ کیسے اور دوسری بندوں کو اس میں فسائیں گے جو بارہ سال چودہ سال سے چلا رہے ہیں ہم سیکیور نہیں ہیں اور ایک ایشو ہے جو دوہزار انیس میں بیٹ پورٹین اسٹو دا گورنمنٹ دوہزار انیس میں ہم نے پروٹسٹ کیا تھا جمہو میں فورپنٹ انیویوی ورس خورد منت ناٹی چوک خورد منت سے ہم نے پروٹسٹ کیا اور اس ٹائم ہمیں ایک ایشور آئی تھی ہونوریابل پی ایم آفیس سے یہ جو خدمت سینٹرز ادھر کلگام کے چکی وطو علاقے کے مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کو لے کر شدید مشکلات لوگوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی کا کیا نہ ہے کہ علاقے سے جو ندی بہتی تھی وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت خوشک ہو گئی ہے انہوں نے کہا رہا تھا کہ کھیتوں میں اور میوہ باغات کو بھی پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے الگی انتظامی سے اپیل کی ہے کہ اس نسبت فوراں سے پیش تر اقدامات اٹھائیں جائیں موسیقی آپ آہربل آسکرٹر یہ جو آہربل کنال جو ہے جس کو نور آباد کنال بھی کہا جاتا ہے یہ کم کم پندرہ پانچائتوں کے لیے جو ہے آپاشی کا کام کرتی ہے اور ساتھ میں لوگ اس کو ہاپنے ڈیلی ایوز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک مہنہ پہلے یہ ڈیمیج ہوئی تھی فلیش فلیرز کی وجہ سے تو پہر ہم نے اس پر کام دیا تھا اور اس میں پانی ہمیں ریسٹور کیا تھا مگر بادکسمنٹی کی وجہ سے چاندے خوابتوں کے بات جو ہے پھر فلیش پلیڈز کی وجہ سے جو ہے وہ پریٹ ورک جو وہاں پر کھا تو وہ بہ گیا چونکہ وہاں پانی کا بہا بہت تیز ہے اور وہاں کام کرنا بہت ہی مشکل جو پروفیشنل وہاں پر لیبرورز ہیں وہی کام کر سکتے ہیں عام لیبرورز وہاں پر کام نہیں کر سکتا ہے چونکہ لوگ ڈیپٹی نیوز صاحب کے پاس پھر سے انہوں نے وحفت کی صورت میں آئے بلاگ دوس میں ادھر سرنو پلواما کے جو مقامی زمیندار ہے کسان ہے جو میو باغات میں کام کر رہے ہیں وہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات سے دو جا رہے ہیں اور اس حوال سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو دان کی کھیتے ہیں وہ بلکل کافی خوشک ہو گئی ہے اور پانی کے لیے تڑپ رہی ہے انہیں کہا کہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے میو باغات کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور انہیں کہا کہ خوشک سالی ہونے سے ندی نالوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کسانوں کو اور جو باغبانی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں انہیں کافی پریشانی لاحق ہو گئی ہے مقامی لوگوں کا کیا نہ ہے کہ ندی نالوں سے کی جا رہی ہے مائننگ سے بھی انہیں شدید مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے میو باغ sided جوے موسیقا 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 اس بان کو دیجئے اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے فیر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فیمان اللہ